دیش بھر کی مسلمانوں نے ربیوار کو شب بارات منایا جسے مافی کی رات بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر دلی کے جامہ مسجد کو نیا شاہی امام بھی ملا دراصل احمد بخاری نے اپنے بیٹے سید شابان بخاری کو اپنا اترادکاری گوشت کیا انہوں نے جامہ مسجد کے نئے امام کے روپ میں اپنے پتا کے جگہ لی اس سے پہلے وہ نائب امام تھے ربیوار کے دن مسجد پر اسر میں دستار بندی کارکرم بھی رکھا گیا جس میں شابان بخاری کی دستار بندی یعنی پگڑی پہنانے کی کارکرم ہوئی سید احمد بخاری نے کہا یہ عبادت کی رات ہے یہ گناہوں سے مافی کی رات ہے سبھی کو شانتی سے پرارتنا کرنی چاہیے اور بعد میں سبھی کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے اس دوران جامہ مسجد کے اتحاظ کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے شاہ امام کو شاہ جہاں نے نیوکت کیا تھا جامہ مسجد کے اگلے امام شابان بخاری کا پورا نام سید اسام شابان بخاری ہے وہ دلی میں 11 مارچ 1995 کو پیدا ہوئے انہوں نے ایمیٹ یونیورسٹی سے سوشل ورک میں ماسٹر ڈگری حاصل کی سال 2014 میں شابان کو احمد بخاری نے جامہ مسجد کا نائب امام نیوکت کیا احمد بخاری کے تین بچے ہیں جس میں شابان بخاری سب سے چھوٹے ہیں شابان بخاری کے بھی دو بچے ہیں ان کی پتنی کا نام شازیہ ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24